اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی چھوٹیاں نہیں کچھ نہیں کیونکہ یہ سورتحال ہے چینج ہو رہی ہے آپ جیسے جیسے دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو رسپونسز آ رہے ہیں کوئی یہ نہیں آج کہہ سکتا کہ یہ ہفتے کے بعد کیا سورتحال ہوگی دو ہفتے کے بعد کیا ہوگی تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہم ڈیلی بیسز پہ اس کو مانٹر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ٹریک کریں گے اپنے ایکسپیرنسز سے دیکھیں گے اور جو باہر بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس سے اور پھر خاص طور پہ جو چائنہ چائنیز ایکسپیرنس ہویا ہے جو چائنہ نے ہمیں اب تک انفرمیشن دی ہے اور دیر ہی ہے مسلسل تو اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور ان کے ایکسپیرنس سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے تو ایک تو میں انشاءاللہ ہفتے میں دو دفعہ اس کی اپ ڈیٹ کے لیے عوام کے سامنے آوں گا ان کو اس کا بتاتا رہوں گا کہ گورنمنٹ کیا سٹیپس لے رہی ہے کیا صورتحال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سب کے لیے کہ ہم نے اس پر سے کوئی چیز کسی قسم کی چیز سینسر نہیں ہوگی عوام سے کیونکہ یہ اگر ہم چھپائیں گے کہ کتنے کیسز ہیں تو یہ تو اپنے ملک پر ظلم کر رہے ہیں یہ سب کے ہمارے انٹرسٹ میں آئے کہ ہمیں پتا چلے جب بھی کوئی کیس سپورٹ ہو تاکہ ہم پھر ایکشن لے سکیں تو اس لیے ہم مسلسل پبلک کو اویرنس اپنی جو کیمپین چل رہی ہوگی پبلک کو ہم بتاتے رہیں گے سب کچھ اچھا جی میں صرف لوگوں کے لیے واضح کر دوں کہ دو تین کنٹروورسی زبردستی چل رہی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو دافتان سے یہ جو انفلو آیا ہے اس کے اوپر ایک ملک میں بلیم گیم چل گئی ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب جو چیف پرسٹر بلوجستان ہے انہوں نے یہ فیل کیا کہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تو میں اس لیے آج دو تین چیزیں کلیر بھی کر دینا چاہتا ہوں پھر یہ بھی ایکشنز بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں شروع ایسے ہوا کہ پندرہ جینوری کو کے قریب ہم نے فیصلہ کیا جب جائنا کے اندر یہ ایک دم پھیلی اور اس کا جو بریک آٹ ہوا جائنا میں وہان پروونس میں تب ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر ہم مسلسل نظر رکھیں کیونکہ چائنہ سے ہمیں خوف تھا کہ چائنہ سے آئے گی وائرس پاکستان میں چائنیز ورکرز یہاں کام کر رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس بہت زیادہ چائنہ میں ہیں تو چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ وہ سلسل کانٹیکٹ میں ہم رہے ہیں اس کے بعد جب کم سے یہ جو ہمارے ظاہرین تھے وہ جب آنا شروع ہوئے تو ہم مسلسل ایران کی گورنمنٹ سے انٹیچ ہو گئے ہم ان سے مسلسل بات چیت میں تھے کہ کس طرح ہم نے یہ ڈیل کرنا ہے یہ سیچوئیشن سے اور ڈاکٹر زفر میرے خیال میں جب ہمارا پہلا کیس ہوا چھبیس فیبری کو پاکستان میں تو ڈاکٹر زفر اس کے بعد گئے خود تافتان اور انہوں نے جب تافتان کی جو سیچوئیشن دیکھی تو انہوں نے ہمیں آکے بتایا کہ بہت برے حالات ہیں وہ تو ایک یعنی وہاں کچھ بھی نہیں تھا کوئی ایسی فسیلٹی تھی نہیں کہ جو آکے ظاہرین جب آئے ان کی سکریننگ کریں اس کے بعد پھر بلوچستان کے چیف پنسٹر کے ساتھ پاکستان کی فوج کے ساتھ ہم نے مل کے پھر جو بھی آپ فسیلٹیز وہاں دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بعد آئیں اور وہ بڑا مشکل تھا انہوں نے چیزیں ائر لفٹ کر کے وہاں سے لے کے گئے وہ جو سکریننگ فسیلٹی تھی تو بڑا مشکل تھا تو یہ کہنا کہ اس میں کسی کی غلطی ہے یہ بلکل غلط ہوگا اور کسی کے پر الزام لگانا بلکل ایک زیادتی ہوگی خاص طور پر چیف پنسٹر جام کمال سے کیونکہ انہوں نے جتنی جن پریشانیوں سے گزرے ہیں وہ مسلسلہ میں ٹچ تھے پرابلم یہ ہوا کہ ایران کے اندر کیوں جب آؤٹ بریک بڑھنی شروع ہوئی تو ایران کے اندر خود کیپبلیٹی ختم ہو گئی ڈیل کرنے کے لئے اس سے جبکہ چائنہ کا میں آج داد دیتا ہوں جب ہمارے سٹوڈنٹس وہاں تھے تو انہوں نے بڑا پریشر تھا ان کے مہاباب سے کہ ان کو لائے جائے پاکستان میں تو جب ہم چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ تھے انٹچ انہوں نے ہمیں تب اشورٹی تھی کہ آپ بالکل ان کو فکر نہ کریں ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں میری جب پریزیڈنٹ شی سے بات ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں ہم ان کو بالکل مانٹر کر رہے ہیں اور یہ میں آج چائنی چائنہ کی گورنمنٹ کو داد دوں گا ایک کیس چائنہ سے نہیں آیا ایک بھی ابھی تک کیس چائنہ سے نہیں آیا تو بہت بڑا ایک ان کی شو کرتا ہے ان کی جو اورگنیزیشن ان کی جو سکلز تھے جو ان کی افیکٹیونس تھی لیکن بدقسمتی سے ایران کے اندر ابھی جس طرح آج بھی آپ حال دیکھ رہے ہیں وہاں آٹ بریک بڑھتی گئی اور ان کی کیپیبلیٹی ڈیل کرنے سے کم ہوتی گئی میں ادھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑا زور لگاؤں گا میں انسسٹ کروں گا کہ ایران کے اوپر سے سینکشنز اٹائی جائیں یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ اتنی بڑی آٹ بریک سے ایک طرف ڈیل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے پر انٹرنیشنل سینکشنز لگی ہوئی اچھا اس کے بعد جو میں آج ہماری جو میٹنگ بھی ہوئی سارے چیف پنسٹرز کارڈیشن کمیٹی کی دیکھیں دو خطرے ہیں پاکستان کو دو بڑے خطرے ہیں اس سارے آٹ بریک سے ایک خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک دم سپائک کرتی ہے پاکستان میں جس طرح ہم یورپ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم تیزی سے کیسز بڑھ جاتے ہیں تو چار سے پانچ فیصد کیسز کو ایڈنسیف کیئر یا ہسپیل کی ضرورت پڑھے گی اب اگر زیادہ نمبرز ہو جاتے ہیں اور چار سے پانچ فیصد لوگوں کو ہسپیل کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہ بڑا سیریس پرابلم ہو سکتے ہیں ہمارے لئے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس چھوڑیں آج آپ اٹلی کو دیکھ لیں جس کی مرخل ہمارے سے کوئی سو گناہ زیادہ جی ڈی پی ہوگا ان کی بائنگ پاہ ہوگی آج اٹلی کے اندر ان کو ان کے پاس ہسپیٹل سٹاف نہیں مل رہا نرسیز نہیں مل رہی ڈاکٹرز نہیں مل رہے اور سب سے امپورٹن چیز جو کہ انٹینسیف کیئر میں وینٹی لیٹرز ہیں وہ نہیں مل رہے ان کو تو ہمیں یہ میں قوم کے سامنے یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خوف یہ ہے کہ اگر ایک دم یہاں اس طرح کی سپائک آئی تو ہمارے لئے بڑا مشکل ہوگا کہ جو لوگ جن کو انٹینسیف کیئر کی ضرورت ہوگی اور وہ زیادہ تر عمر کے لوگ ہوں گے یا جن کو کوئی لنگز کے پرابلمز ہوں گے تو ان کو جو پرابلمز ہوگا یہ ہمارے لئے ایک خدشہ ہے اس لیے اس لیے میں ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ جو لف سے استعمال کیا جا رہا ہے سوشل ڈسٹنسنگ یہ بہت ضروری ہے اس سے بچنے کے لیے عوام کو اس طرح کا سیلف ڈسپلن اپنے آپ کو اوپر دکھانا پڑے گا جو ہمیں اس مشکل مرحلے سے نکالے گا اگر تو یہ جس طرح جا رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک پاکستان میں صرف تافتان سے ایک جو کلسٹر آیا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں اس وقت بڑی مینجبل نمبرز آ رہے ہیں ہم مینج کر سکتے ہیں اس کو ایک یہ بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اس میں دو تین رائے ہیں لیکن ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کی پاکستان کی گرمی ہے جو ڈرائی ہیٹ ہے اس کے اندر یہ وائرس کی افیکٹیونس کم ہوتی جائے گی یعنی پھیلنے کی تو ہمارے لیے ڈیڑھ مینے کے اندر اگر ہم اپنے آپ یہ ڈسپلن کر لیں کہ ہم پبلک کی پلیسز میں نہ جائیں اگر کسی کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں اس کے زکام کے اور یہ فلو ٹائپ یہ جو کرونا کے جو سمٹمز ہیں وہ اپنے آپ کو جو سیلف کورنٹائن کریں یہ زیادہ ضروری ہے بجائے آپ ہسپٹلز میں جائیں کیونکہ زیادہ تار جو نوے فیصد لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہسپٹلز کی تو اگر وہ سیلف کورنٹائن کر لیں اپنے آپ کو گھر میں محدود کر لیں تو اس سے یہ جو چانسز ہیں اس کے پھیلنے کی وہ بڑی کام ہو جائیں گے یہ ہمیں دنیا کی آپ ایکسپیرنس سے پتا چل گیا ہے کہ اگر اپنے آپ کے اوپر آپ یہ ڈسپلن کر لیں اور آپ گھر میں محدود ہو جائیں اور بڑے لوگوں سے دور ہو جائیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ اس سے ڈیل کرنے کا مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب جس کو انفیکشن ہو وہ جلا جائے ہسپٹلز میں آگئی ہسپٹلز میں مریض ہیں تو اس اس میں پھر پھیلنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایک دم پیک نہ آئے اور ہمارے ملک میں ایک دم زیادہ کیسز ہسپٹلز میں ہسپٹلز میں کپیسٹی نہیں ہوگی انٹینسف کیئر کی اب وہ انڈی اے میں کے بیٹھے ہوئے ہیں جنرل افزل وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کتنی اس وقت ہماری سٹیٹ کیا ہے ہم نے کس طرح باہر کے ملکوں سے ایکوپنٹ کئی آ چکی ہے کئی آرڈر ہو گئی ہے جو جو سب سے زیادہ فرنٹ لائن کے اندر جنہوں نے یہ جہاد لڑنی ہے وہ ہے ہیلتھ ورکرز ڈاکٹرز نسز جو سٹاف کام کرتا ہے ان کے لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی کٹس آ جائیں ان کے لیے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ سارا جو جو چاہیے جس طرح کی چیزیں چاہیے وہ آپ کو جنرل افزل بتا دیں گے کہ ہم کس سٹیج کے اوپر ہیں کتنی آ چکی ہیں کتنی اور ہم نے آرڈر کی ہوئی ہیں جو دوسرا خطرہ ہے وہ وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے میں افراد تفریح پھیل جائے پینک پھیل جائے ایک خوف کی فضا پیدا شروع ہو جائے اور اس کے اندر میڈیا کا بہت بڑا رولہ اس وقت میڈیا اونرز کو میں آج خاص طور پر اپیل کروں گا جو میڈیا کے اندر ہمارے اپینین میکرز ہیں جو اینکرز ہیں جو صحافی ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ اب سے اب تک سنسنی خیز خبریں بریکنگ نیوز اس کے اوپر بڑا زور آئے تھا اور وہ میڈیا ریٹنگز کے وجہ سے ہمیں سمجھ آتی ہیں لیکن اس کانٹیکس کے اندر بہت ہم گائیڈ لائنز دیں گے پیمرہ کو ہم جس طرح میں نے کہا میڈیا اونرز کو کہ یہ جو افراد تفریح ہے یہ اس ملک میں وہ نقصان پچھا سکتی ہے جو کرونا نہیں پچھائے گی کہ ایک دام اگر ساروں نے جا کے پینک کر کے چیزیں خریدنی شروع کر دی کھانے پینے کی شارٹیزز ہو جائیں گی کوئی بھی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی اگر سارے بھاگے بھاگے سوپر مارکٹ یا جو دکانوں میں چلے گئے اور کھانے پینے کی چیزیں غائب ہوگی ان کی قیمتیں اوپر چلے گئی اس کا کچھ گورنمنٹ کیا کرے گی اس کا آپ آج دیکھ لیں مغرب کے اندر وہ سوسائٹیز جن کی جن کے پاس دولت بھی ہے ہسپٹلز بھی ہیں سب کچھ ہے ان کے پاس کمی بھی کسی چیز کی نہیں ہے اور ادھر آپ دیکھیں کہ سوپر مارکٹس خالی ہو گئی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ جو خوفناک چیز ہے کہ امریکہ میں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اسلاح کی دکان کے باہر لائنے لگی ہوئی ہیں لوگ اسلاح خرید رہے ہیں اور اس خوف کے اندر کہ اگر اگر کھانے کی شورٹج ہو گئی لوگ ہمارے لوٹنا نہ شروع کر دیں یہ جنرون چیز ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی آج یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا کہ یہ کرونا وائرس ایک مہینے میں کیا ہوگی دو مہینے میں چھ مہینے میں اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سارا معاشرہ ہم سارے مل کے اس وائرس کو فیس کریں یہ نہ خوف پیدا کر دیں اور یہ سنسنی خیز خبریں ابھی مردان میں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک گاؤں کو انہوں نے کارنٹائن کیا ہوا تو وہ ایک دم میڈیا پہنچ گیا لوگوں سے انٹریو کر رہا ہے اور ایک اپریشن دے رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا اس سے تو افراد تفریح پہل جائے گی اس کی ضروری ہے کہ ہم سب ریالائز کریں کہ قوم نے یہ جو کرونا وائرس سے جنگ جیتی ہیں وہ قوم جیتے گی وہ کوئی گورنمنٹ نہیں جیت سکتی جو ابھی ہماری ڈیلیگیشن مل کے آیا ہے چائنا میں اور پریزنڈ شی سے تو انہوں نے اپنی قوم کو داد دیا ہے ایک قوم نے مل کے وہ کیا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب نہیں اس طرح کر سکتی لیکن ایک قوم نے ڈسپلن نے ایک لیڈرشپ نے مل کے اب دیکھ لیں کہ جو تباہی مچنی تھی چائنا میں جو سمجھ رہے ہیں وہ آپ قابو پا رہے ہیں اور ہماری بھی مدد کر رہے ہیں اس کے اندر تو میں میڈیا سے خاص طور پر اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ اس کا بڑی ذمہ داری آپ نے دکھانی ہے آگے آنے والے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کدھر تک پہنچتے ہیں لیکن میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر اب دو اور ایک دو اس کے اوپر سٹریٹیجیز آ رہی ہیں سامنے ایک سٹریٹیجی ہے جو کہ سندھ حکومت نے کراچی میں لوگ ڈاؤن کر دیا ہے دوسری ہماری سٹریٹیجی ہے اصل میں اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے آہ لوگ ڈاؤن کا مطلب کیا ہے لوگ ڈاؤن کیا ہونا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اس وقت جو بھی جدر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں لوگوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے مثلا کرکٹ میچز ختم کر دیئے سکولز یوریسٹی سینما اور کہیں بھی جدر بھی کوئی اجتماع ہو وہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وائرس پہلتی کیسے ہے لیکن ہم نے یہ ایک جو کراچی کے اندر انہوں نے ٹوٹل لوگ ڈاؤن کا سوچا ہوا ہے ہم اس سے تھوڑا پیچھے ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا وہ صورتحال نہیں جو مثلا اٹلی کی ہے ان کی جو پرکیپٹا انکم ہیں ان کی جو حالات ہیں ہمارے سے بہت بہتر ہیں یہاں ہمارے چھابڑی والے چھوٹے دکاندار ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں وہ لوگ جو بیلچہ لے کے بچار انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کام ملے گا تو اگر ہم پورا لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو یہاں ہمیں خوف ہے کہ ایک ہفتے دو ہفتے تین ہفتے یہ کیا کریں گے لوگ کیا ہمارے پاس لوجسٹکس ہے کہ ہم ان سب تک پہنچ جائیں گے اور اگر یہاں مشکلات ان کے آگئی سامنے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو جو بڑی جو میں نے شروع میں کہا کہ جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نہ جمع ہو ہم یہ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر ڈسپلن نبوز کریں کہ کہیں ان جگہوں پہ نہ جائیں جدھر کراؤڈز ہیں لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک خاص اور انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ناؤنز کروں گا میں ایک انسینٹیف دینے لگے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو وہ جو کبھی پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیف نہیں دیے گئے اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو نوکریہ ملیں لوگ جا کے مزدوری کریں کوئی پیسہ چلے کوئی اکانومی چلے کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ ڈاؤن کے اندر ہم بچانا جائے لوگوں کو کرونا سے اور یہاں بھوک اور افلاس سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں اس لیے ہم نے ایک یہ بیلنس ٹرائک کرنا ہے کہ ایک طرف لوگ جمع بھی نہ ہو اور اس کو مونٹر کریں علیدہ طرح وہ بھی میں آج ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کو پورا استعمال کریں گے ڈیٹا پورا تیار کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے کم از کم کنسٹرکشن کے جو ہمارا سیکٹر ہے اس کو اب ہم پورا انسینٹیوائز کریں گے پوری اس کے لیے سہودتے پیدا کریں گے تاکہ وہ کنسٹرکشن کا وہ جو سیکٹر چلے تاکہ لوگوں کو نوکریہ ملیں دوسرا ہمیں ڈیر ایت پورے لوگ ڈاؤن سے کہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ اصل میں ہسپٹلز بھی افیکٹ ہو جائیں گے ان کو بھی ہسپٹلز کو سپلائز چاہیے وہاں نرسز ڈاکٹرز جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے جانا ہے تو صرف ہم اس سے تھوڑا پورے لوگ ڈاؤن سے ہم تھوڑا پیچھے رکے ہوئے ہیں اور ہم زیادہ تار لوگوں کے اوپر تو یہ ضروری ہے کہ کسی قسم کے ہم آوائٹ کریں کہ جو در پبلک جمع ہوتی ہے اور آخر میں جو ہم نے فیصلہ کیا باقی ڈیٹیلز اگر آپ ڈاکٹر زفر سے پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر فیز سے ہم نے پلان کیا ہوا ہے ایک پورا ایک اکنومک پیکج دینے کا ہم اس کے پر پورا کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے پیکجز اس کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں امریکہ نے ایک ٹریلین ڈالرز کا پیکج دی ہے لیکن ہم ہمیں ایک پورا پیکج تیار کر رہے ہیں جو انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہم اناؤنس کریں گے جس میں ہر کو انڈسٹری کو پوٹیکشن بھی دیں گے انسینٹیوز بھی دیں گے سٹیٹ بینک بھی انوالڈ ہے پوری منسٹری فنانس انوالڈ ہے ایف بی آر کے اندر بھی جو کہ جس طرح کے ٹیکس بریکس دینے ہیں ہم نے پوری کوشش کریں گے کہ اس کے جو نیگٹیو ایفیکٹس ہیں کرونا کے اس سے ہم پروٹیکٹ کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں اپنی ایکانومی کو اور خاص طور پر اپنی نچلی کلاس اور لیبر کلاس کو تو کوئی بھی آپ نے پوچھ رہے ہیں ہمارے پاس سب دو دو منٹ کا بریف کر میں نے کوئیسٹن لاتا ہے ڈاکٹر زفرہ آپ کرتا ہے شکریہ 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 میں نے ساری باتیں کر دی میں مختصرا صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج نیشنل پاڈی نیشن کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں اس بات کے اوپر کافی وہ جو فرنٹ لائن ڈاکٹرز نرسز ہیلتھ ورکرز ان کی سیفٹی اس کے لیے ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں دیکھیں وہ بشر میں سب سے پہلے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ جو ایکورٹ فگر ہے وہ پبلک میں جائے وہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کیونکہ ہم نے آج سیٹ اپ کیا ڈیٹا جو ساری ایجنسیز آئی ایس آئے ایف آئی اے وہ ساری کمبائن کر کے منسٹری آف انٹیریئر سارا ہم کمپائل کر رہے ہیں پوری میپنگ کر رہے ہیں کہ کدھر کدھر لوگ جا رہے ہیں اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ہم استعمال کرنے لگے ہیں تاکہ پتا چلے کلسٹر میں کتنا پھیلتے ہیں سو پہلی چیز تو یہ سب کے ہمارے انٹرسٹ میں ہے اور اس لیے میں نے آج کہا کہ یہ ریگلرلی میٹنگز کریں گے ڈاکٹر زفر یہ ہماری ٹیم اور ہر روز دو بجے یا جو بھی ٹائم آپ سیٹ کریں گے پبلک کو بتائیں گے کہ ایکسیل پوزیشن کیا ہے جو جو میں چاہتا ہوں میڈیا کی طرف سے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مجھے جو نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مغرب میں کہ ایک دم چیزیں غائب ہو رہی ہیں سوپر بارکٹ سے چیزیں مہنی ہو رہی ہیں جس طرح میں نے کہا بندوق بندوقیں اٹھا رہے ہیں ہمارا ایک ہم یہ وہ ملک ہے جو دنیا میں ٹاپ چار پانچ ملکوں میں سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے ہمارے میں ایک ڈیفرنٹ لوگوں کے اندر ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اور جو میری سب سے بڑی مخالق ٹوٹل لوگ ڈاؤن پہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں تو لوگوں کو یہ حالات نہیں ہیں یہ ہمارا چھابڑی والا جو بچارہ بیچ کے جا کے گھر اس نے کھانا بچوں کو پالنا ہے وہ سب سے زیادہ رسک ہے سو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا ہوں لیکن ہم ایک بڑے پیمانے پہ ایک یہ سارا جو نچلے طبقے کے لیے احساس پروگرامی کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ کسی طرح یہ جو سیفٹی نیٹ نچلے طبقے کے لیے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل لوگ ڈاؤن سے کنسٹرکشن نہ متاثر ہو کیونکہ اس کنسٹرکشن ایک چیز ہے کہ اگر وہ چل پڑی کیونکہ اس میں تو کوئی لوگ جمع نہیں ہوتے اس میں تو اور طرح کا اس کا ہے اس سے ہی ہوگا کہ کم از کم لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا جو کہ ہمارے پاس کپیسٹی پروائیڈ کرنے کی جو نہیں ہوگی ساری دنیا میں سارے ملکوں کی سب سے بڑی پریورٹی ہوگی ہے کہ اپنے لوگوں کو کوشن کریں اب جو یونائیٹ سٹیٹس نے جو پیکیج جو ابھی بات ہو رہی ہے ایک ہزار ارب ڈالر کی اب سوچیں ہمارا ہمارا جو ٹوٹل بجٹ کتنا ٹیکس کلیکشن کیا پنتالیس ارب ڈالر ہو پنتالیس اور وہ ایک ہزار ارب ڈالر کا پیکیج دے رہے ہیں انگلنڈ میں ساڑھے تین سو پاؤنڈ آہ ساڑھے ارب سو 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 وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان ساروں کو اب پتہ چل گیا ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑھنا ہے ان کے لوگوں کے اوپر تو ہم نے یہ جو ہم نے ابھی سے برینسٹارمنگ شروع کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہم ایک پورا پیکیج دیں گے کہ کسی طرح ہم نے پوشن کرنے اپنے لوگوں کو ایک چھوٹا سو سوال ہے کہ پھر اردین صاحب سے سیکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے بارڈرز کو سیل کر دیا تو ہم اپنے بارڈرز کو کیوں اپنے کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ صرف ٹرکس آ رہے ہیں جو ٹرک پھسے ہوئے نا وہاں اس کے لئے ہم کر رہے ہیں اور یہ پرابلم میں آپ کو ایک پرابلم بتاتا ہوں جو ہمارے پاس اس وقت ہے وہ یہ کہ ہمارا تقریباً دیڑھ لاکھ باہر پاکستانی جو اس وقت پھسے ہوئے آنا چاہتے ہیں واپس اور اس کی اس کا ایک بڑا ہمارے اندر آپس میں ایک پوری ڈیبیٹ چلی ہے کہ ہم کیا کریں کیونکہ یہ ان ملکوں سے آ رہے ہیں جہاں ابھی سپائک کر رہی ہیں یعنی جو اس وقت جو وائرس تیزی سے اوپر جا رہی ہے وہ یورپ امریکہ ان ملکوں میں بڑی کوانٹم لی ہمارے سے زیادہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے تو ہم نے آپس میں اس پر پوری ڈیبیٹ کی ہے کہ ہم ان کو اگر اس وقت لے کے آتے ہیں تو ہمارے پاس فسیلٹیز نہیں ہیں ان کو کورنٹین کرنے کی یا ان کو ان کو صحیح معنی میں اتنی زیادہ بلک کو دیکھنے کے لیے اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ وہ اگر اور اس وقت تو جو ہم ٹریس کر رہے ہیں زیادہ جو تافتان سے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے ان کو سارے ان کا ہمارا سارا ڈیٹا پتہ ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں تو ان کو تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر ڈیڑھ لاکھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں سپریٹ کر جائیں گے تو اس لیے ہم نے ان ڈی اے میں سے پوچھا کہ کب تک وہ فسیلٹیز ہو جائیں گی جو کہ ان کو کیٹر کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دو ہفتے تک وہ کر سکتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم دو ہفتے نے کہایں کہ ابھی اب باہر رہے جب تک کہ ہم اپنی فسیلٹیز دیار کرتے ہیں تاکہ یہاں لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں جو ہم بات کر رہے ہیں ہم یاد رکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے خطرہ کیا ہے آگے خطرہ کیا تو خطرہ تو ایک یہ ہے کہ لوگ اگر لوگ انہوں اتیاد نہ کی اور اٹلی کے اندر یہ پھیلا اس لیے ہے کہ اٹلی کے لوگوں نے جب انہوں نے شروع میں کسی نے پروائی نہیں کی تو انہوں نے تو چھٹیاں بنانی شروع کر دی اس کی وجہ سے زیادہ تیز پھیلا ہے تو ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں ہم تو باہر دیکھ رہے ہیں نا اس وقت جس تیزی جس طرح خوف آنا شروع ہو گیا معاشرے میں وہ دیکھیں وہ معاشرے ہیں جن کے پاس کوئی کمی نہیں ہے چیزوں کی وسائل کی کھانے پینے کی یہاں ہمارے پچیس فیصد لوگ تو بلکل absolute poverty میں باقی چالیس فیصد تک بھی غربت کی لگیر کرتے ہیں خوف یہ ہے کہ اگر اس یہاں سنسنی خیز خبروں سے جو وہاں ہوا ہے کہ کوئی وجہ یہ ہے نا کہ لوگ آسلا کی دکان کے بار لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ہم اس سے avoid کروا رہے ہیں اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم accurate information آپ کو حروز دیں گے اور صرف آہ جو میڈیا سے request یہ ہے کہ جتنی آپ اس کو کریں گے سنسنیشنلائز اس کو سنسنی خیز اس کا impact پڑنا ہے لوگوں کی افراد تفریم ہے اور اس سے خطرہ ملکوں سے زیادہ ہے یہ ایک ہے total lockdown meaning کے لوگوں کے اوپر کفی لگا دوں کہ گھروں میں لوگ restrict ہو جائیں کئی جگہ اب اٹلی کے اندر وہ ادھر پہنچ گئے ہیں total انہوں نے کافی لگا دیا ہے ہاں فرانس پر کیوں انہوں نے کافی لگا دیا ہے اس کی ایک چیز یہ اس کے اس کے دیکھیں اس کے سوچ لے کہ یہ enforce کرنا بڑا مشکل چیز ہوتی ہے میں یعنی آپ اب فوج بھیجیں کریں گے یا کیا کریں گے یا پولیس کریں گے جو total lockdown ہے وہ بڑا مشکل کام ہے اس کے اندر بڑی اور بھی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے یعنی ان کو provide کرنا جی لوگوں کو کھانا پینا اور پھر sustain کرنا اچھا پھر اس کی sustain کرنا ہے مثلا آپ lockdown کر دیتے ہیں دو ڈھائی ہفتے کے لیے اور اس کے اس کا جو impact ہے وہ الید ہے اور ابھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی یہ lockdown کے باوجود کیونکہ lockdown کبھی بھی پوری طرح enforce نہیں ہوتا ہے اس کی بڑی مثالیں تو اگر وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کی options ہیں سو اس لیے ایک incremental سوچا ہوا ہے کہ ہم clusters follow کریں دیکھیں کدھر کدھر آ رہا ہے اس کو پورا follow کریں اور پھر ان specific جگہوں کو lockdown کریں کہ اگر ہم کرتے ہیں آئے اور دیکھیں یہ ہمیں مجھے کئی لوگوں نے مثالیں دی خیر مشورے تو اب بہت آ رہے ہیں ٹائیوان کے اور سنگاپور کے چار سنگاپور تو کراچی میں fit ہو جائیں گے ان کے لیے بالکل اور پچاس ہزار پر capita ڈالر پر capita income ہے یہاں بالکل ایک مختلف سناریو ہے اس لیے ہم follow کر رہے ہیں ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ ہم ہر روز اس کو مل رہے ہیں ساری یعنی ہماری ساری agencies کو follow کر رہی ہیں ہمارا ائرپورٹ سے آئی ٹی کو استعمال کر رہے ہیں اور دیکھتے جائیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم یہ کر بھی سکتے ہیں eventually لیکن step by step ہم جانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر اس stage کے اوپر ہم وہ کر دیں اور اگر پھر بھی بڑھتا رہے تو اس کے بعد ویسے کاشر دیکھیں ہمارے ساتھ ہندوستان بھی ہے ہندوستان میں ہماری طرح کے حالات ہیں اور بڑا ہے تو ہندوستان میں اس طرح کی spike نہیں آرہی وہاں بھی cases ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں تیسٹ اس لیے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ چھپی رہ گی یہ چھپی نہیں رہتی کیونکہ لوگوں نے hospital تو جانا ہی ہوتا ہے جیسی اب hospital جاتے ہیں وہاں کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک دم علام بن جاتی ہے اس لیے یہ ایسی چیز نہیں ہے ہم follow کر رہے ہیں دیکھیں worst case scenario ہے جو بھی ہوگا سارا ملک مقابلہ کرے گا لیکن اس وقت lockdown کے ہمارے context کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ ایک نچلا پورا طبقہ بے روزگار ہو جائے گا آگے وہ مشکل میں آگے مشکل سیناریو سے ہم نکل رہے ہیں ہمیں اس کا بھی دیکھنا ہے تو میں پھر سے کہتا ہوں ایک balance کرنا ہے ہمارے لیے constant balancing ہوگی دیکھتے رہیں گے کہ ان کو بھی ہم protect کریں اور دیکھتے اس کے اوپر بھی پوری نظر رکھیں صرف ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ پندرہ جنوری سے ہم نے فالو کیا چھپیس اور ناؤ لاکھ ہم نے لوگوں کو سکرین کیا چھپیس کو پہلا کیس آئے چھپیس فیبری کو اور پچھلے ہفتے جب بیس کیس ہوئے تو ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنا کیا اور اس کے بعد ہم نے سکول بند کیا بیس کیسز پہ یعنی ایسا response آپ واقعی دنیا میں دیکھیں انگلٹ کا دیکھ لیں امریکہ کے دیکھ لیں اس کے مقابلے میں جو response دیکھیں تو یہ یہ response ایک بڑا سارا وقت کیونکہ follow کر رہے تھے تو گمہ نے response کیا مجھے کوئی بتا دیں اس سے بہتر کوئی response ہو سکتا